آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روی ٹھاکور دوہزارت چوبیس کا آگاز ہو چکا ہے پہلا مہینہ بیٹ چکا ہے ایسے میں لوگ سبا چنانو نے بھی دستک دینا شروع کر دیا ہے سیٹ شیرنگ کو لے کر انڈیا گٹ بندن میں رار تو سبھی کے سامنے ہیں وہیں مہاراشٹو میں انڈیا کے بیچ سیٹ شیرنگ کو لے کر گھماسان کی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ پچھلے لوگ سبا چنانو سے اس چنانو کے بیچ سیاسی اتھل پتھل کی سیاست پر جا کٹے کی ہیں خاص کر بیہار میں ہوئے راشنیتی کھیلا کے بعد کیا اب نمبر مہاراشتر کا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے بیجے پی نے بیہار میں سب سے بڑا کھیلا کر دیا لیکن یہ تو صرف شروعات ہے پر اگر یہ شروعات ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے اگلا نمبر کس کا لگے گا اب آگے کیا ہوگا تو جواب ہے مہاراشتر دوہزار چوبیس کا آگاز ہوتے ہی ایک بار پھر کینڈر کی سیاسی آبو ہوا گرم ہونے لگی ایک طرف انڈیا کٹ بندن پھر سے ایکٹی موڈ میں آ چکا ہے تو وہیں دوسری طرف بی جے پی اور اس کے سہیوگی دلو کا کٹ بندن انڈیا بھی اب چوبیس کے رڑ کو سادھنے میں جڑ گیا ہے ہر راج میں سیٹوں کے سمی کرن کو سادھنے کی کوشش ہو رہی اور اسی کڑی میں اس بار انڈیا کے لیے بھی ٹنشن تو ہزار انیس کے مقابلے زیادہ ہے کیونکہ سیٹ شیئرنگ کو لے کر کئی راجیوں میں اوہا پوہو کی ستھتی بنی ہوئی ہے اور اسی میں ایک راج ہے مہاراشتر سبح چناؤ میں اب کچھ ہی مہینوں کا وقت بچا ہے چناؤ کو لے کر ایک طرف جہاں ستہ دھاری بی جے پی نے اپنی رننیتی بنانی شروع کر دی ہے تو وہیں دوسری طرف وپکشی کھے میں یعنی انڈیا گڑ بندھن میں آپسی مطبیت بھی دور نہیں ہو پائے ہیں یہی نہیں گڑ بندھن میں شامل دلوں کے بیچ سیٹ بٹوارے کا فارمولا بھی تین نہیں ہو پایا ہے جس کی وجہ سے کئی ساتھی پارٹیاں دوری بنانے لگی ہیں بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار گڑ بندھن سے آلگ ہو کر انڈیا کا حصہ بن چکے ہیں تو وہیں ممتاب اینرجی نے بھی اکیلے چناؤی میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے جس کی وجہ سے انڈیا گڑ بندھن پوری طرح سے بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسری طرف بی جے پی نے مہاراشت کو سادھنے کے لیے انسی پی اور شیف سینہ کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ستہ کے سفر کا جو فارمولا تیار کیا اسے انڈیا کے چانک نیتی قرار دیا جاتا لیکن ویبکشی دل اس جوڑ دور کے سیاست کو چانک نیتی نہیں بلکی کچھ اور ہی قرار دیتے ہیں جس پارٹی میں وہ چلے گئے ہیں اب بی جے پی میں چلے گئے نا مجھے لگتا ہے مجھے بھی اب یاد نہیں کونسے پارٹی میں وہ چلے گئے ہیں وہ سوشل موڈی جی کا بیان میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو کئی سے ایک گمبھیر بیماری سے اجود رہے وہ بیماری ہے بھولنے کی بیماری ان کو کل شاید جب دوا اگر کھا لیں گے تو پتا چلے گا میں ارے ارے میں بی جے پی میں آیا ہوں تو آپ پر سو آ جائیں گے انڈیا میں بی جے پی نے جیس طرح سے دیش کو تباہ کر دیا ہے اس کے بارے میں چرچہ کیوں نہیں کی جاتی ہے یہ بھی سوال آپ لوگوں ان سمیں پوچھنا چاہوں گا اور جو بھی کرانتی بنیے وہ مہاراست سے بنیے اور ہم لوگوں نے سب لوگوں نے ملکے یہ سوچا ہے کہ آپ سویدھانی اور لوکتاندری کی ویوستہ خطرے میں ہیں اور جس میں ہمارا چوتہ ستم بھی اس کو بھی دبایا گیا ہے ایسے سمجھے میں ہم لوگوں نے ایک ساتھ آ کر لڑنے کا ایک مانس ہم نے بنایا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ ہم لڑیں گے اور ہم جیتیں گے کہتے ہیں کہ جو مہاراست جیتے گا وہی راشت جیت لے گا کیونکہ اتر پدیش کے بعد مہاراست ہی وہ راجے ہے جہاں سے لوگ سبح کی سب سے زیادہ سیٹے آتی مہاراست میں لوگ سبح کے 48 سیٹے ہیں جسے جیتنے کے لیے پارٹیوں نے پوری طاقت جھونگ دی لیکن انڈیا کٹ بندن کے بیچ درار کی خبروں نے بی جی پی کے لیے اپنا مشن مہاراست کو آسان بنانے کا کام کیا کیونکہ بیہار اور بنگال کے بعد مہاراست میں بھی انڈیا کٹ بندن کو لے کر خطرے کی گھنٹی بج رہی مہاراست میں بھی شیف سینہ اور کانگریس کے بیچ سیٹ شیئرنگ کو لے کر ابھی تک بات نہیں بن پائی شیف سینہ مہاراست میں لوگ سبح کے 48 سیٹوں میں سے 23 سیٹوں کی مانگ کر رہی جسے کانگریس نے نکار دیا وہیں حال ہی میں ایم وی اے یعنی کی مہا وکاس اگھاڑی کے ساتھ جڑے پرکاش امبیٹ کر نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اب مہاراست میں انڈیا کٹ بندن نہیں بچا حال ایسا ہے کہ جتیشی الگ گئے ہے آپ بھی الگ جا رہا ہے ممتاب اینر جی الگ جا چکی ہے چوتھا پاتھنا جو بچا ہوا تھا وہ ایس پی تھا ایس پی نے کانگریس کو 11 سیٹ آفر کی ہے لیکن کانگریس اسے سنتوش نے ایسا دکھائی دے رہی ہے اور اس لیے ایس پی نے اپنے 16 سیٹوں پر کینگیٹ ہوتا مضالب نام دکھرے رہی ہے ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ یہ ساتھ پر ہے لیکن ان کا اندھو دیکھتے ہوئے ہم لوگ تھوڑا شانتی سے جانا چاہے ایسے میں بیہار کے بعد بی جے پی کے لیے مہاراشت کے ستہ کو سادھنا آسان مانا جاننے لگا بیہار میں جے ڈیو اور آر جے ڈی کے بیچ فوٹ کا انڈیا نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اب مہاراشت میں شروع ہوئی سیاسی تقرار کے بعد 24 کے ٹارگیٹ 400 کو سادھنے کے لیے بی جے پی نے اپنا مشن مہاراشت ایکٹیو کر دیا جانکاروں کا ماننا ہے کہ لوگ سبھا چناف سے پہلے مہاراشت کانگریس میں اور ٹوٹ دیکھنے کو مل سکتی کچھ دنوں پہلے ہی ملند دیوڑا کانگریس کو چھوڑ کر ڈی اے میں شامل ہو چکے وہیں مہاراشت کے ڈی اے سوطروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کئی بڑے چہرے پارٹی میں شامل ہو سکتے اسے لے کر ابھی گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے 24 کے تیاریوں کے بیچ بی جے پی نے مہاراشت میں میٹنگز کے دور کی رفتار بڑھا دی کیونکہ مہاراشت میں پی جے پی نے 81 فیزدی ووٹ شیئرنگ اور 40 سے زیادہ سیٹ کا دعوہ ٹھوک دیا ہے اب یہ سمبھف کیسے ہوگا یہ سمجھیں مہاراشت کی راست نیتی پر بات کریں تو مہاراشت میں اتر پردیش کے بات سب سے زیادہ لوگ سبا کی 48 سیٹ آتی ہے ان 48 سیٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کٹ بندن مہاراشت کی جنتہ دیکھ رہی ہے جس کی کلپنا بھی مہاراشت کے مدداتاؤں نے کبھی نہیں کی تھی کیسے آپ کو اس ٹری کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی مہاراشت کی سیاست میں دو آلائنس ہے ایک ہے انڈیا آلائنس اور دوسرا ہے انڈیا آلائنس انڈیا آلائنس کا جو سب سے بڑا سویوگی ہے وہ ہے بی جے پی ساتھ میں شیف سینہ لیکن یہ شیف سینہ کونسی ہے ایکنات چندے والی شیف سینہ ہے جس کو چناؤ آیوگ نے بھی مانیتہ دی ہے اور ان سی پی کی بات کریں ان سی پی میں عجید پوار والی جو ان سی پی ہے وہ یہاں پر ہے وہیں دوسری طرف انڈیا آلائنس کی ہم بات کریں انڈیا آلائنس میں کانگریس ہے شیف سینہ ہے لیکن ادھاو تھاکرے والی اور ان سی پی شرط پوار والی تو شیف سینہ کا کانگریس اور شرط پوار کے ساتھ ملنا اسمبھاو لگتا تھا لیکن آج حقیقت ہے کہ عجید پوار جسے بھارتی جنتہ پاٹی جیل بھیجنے کا وعدہ کرتی تھی آج بھاجپا سرکار میں اپ مکھے منتری اور ویت منترالے جیسا مہتپون بھواغ ان کے پاس ہے مہاراشت میں پچھلے پچیس سالوں میں باچپاو شیف سینہ گھٹ بندن کا مقابلہ کانگریس اور شرط پوار کی راشتروادی کانگریس کے گھٹ بندن سے ہوتا تھا مہاراشتر کی راز نتی میں دب دبا رکھنے والے یہ چار دل اب چھے دلوں میں بٹ چکے ہیں شیف سینہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے ایک ایک ناتھ شنڈے کی شیف سینہ اور دوسری ادھاو تھاکرے کی ادھاو پالا صاحب تھاکرے کی پارٹی اسی طرح شرط پوار کی پارٹی بھی ان کے بھتیجے اجید پوار کے بیچ بٹ گئی ہے ایک ناتھ شنڈے اور اجید پوار بیجے پی کے ساتھ ہے انڈیا میں وہیں ادھاو تھاکرے اور شرط پوار کانگریس کے ساتھ انڈیا گھٹ بندن میں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کنفیوزن مہاراشتر کی جنتہ کو اس وار جب وہ متدان کرنے جائیں گے تو اصلی صفشینا کون ہے اصلی انسی پی کون ہے کس گھٹ بندن کو ووٹ کریں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کہیں کھیلا ہے مہاراشتر کے سیاست کا کانگریس ہی نہیں بی جی پی کے لیے بھی چنوٹیاں کم نہیں کیونکہ دو کی سنگت اور تین کی بھیڑ والی کہاوت مہاراشتر کی راجنیتی کا ستھتی پر پوری طرح سے لاغو ہوتی جہاں تین دلوں کے گھٹ بندن سرکار ہیں مہاراشتر میں پچھلے کچھ مہینوں میں جب سے انسی پی سرکار میں شامل ہوئی ہے مہاراشتر میں گھٹ بندن کے بھی ترپشاسنک ستر اور پارٹی ستر پر کھیچتان اور دباو ساف ساف دیکھا گیا جس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مکہ منتری ایکناش شندے بار بار لگاتار دلی کے لیے دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں ایسے میں شندے اور عجد پوار دونوں کو سمحلتے سمحلتے بی جے پی 105 ویدھائیگوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود اپنے صحیحوگیوں کو سنتوشت رکھنے کے لیے مدھستتہ کی بھومی کا نبھانے تک ہی سیمیت رہ گئی ہے اور اوپر سے 2024 کا چناو آ رہا ہے جہاں سب سے مشکل یہ ہے کہ ان گھٹوں کے ساتھ آنے سے NDA کا سمکرن بھی بدل چکا ہے 2019 کے لوگ سبھا ایلکشن کے دوران مہاراشت میں NDA میں BJP اور شفصینہ کے ساتھ رپی آئی بھی شامل تھی لیکن اس بار NDA میں مہاراشت میں BJP کے ساتھ شفصینہ کا شندے گروپ اور NCP سے عجد پوار گروپ کی بھی انٹری ہو چکی اسی لئے مہاراشت میں اس بار صرف انڈیا نہیں NDA کے راہے بھی آسان نہیں کیونکہ سیٹ شیرنگ کو لے کر اب تک استحتی صاف نہیں بھلے ہی گھٹک دل سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوں لیکن بھی تک خانے سیٹوں کو لے کر ٹینشن ہائی BJP کے سامنے چنوٹی اس بار بڑی ہے کیونکہ اس بار اس کے ساتھ شفصینہ شندے گروپ NCP عجد پوار گروپ کے ساتھ ساتھ آٹھ ان چھوٹے دل بھی گھٹواندن میں ہے ایسے میں سبھی کے ساتھ تال میل بٹھا کر سیٹوں کا بٹوارہ بھی ایک بڑی چنوٹی تو کیا ہو سکتا ہے NDA کا سیٹ شیرنگ پارمولا چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں مانا کیا جا رہا ہے BJP 26 سیٹوں پر لڑے گی 48 لوگ سبھا سیٹوں والے مہراشت میں BJP 26 سیٹوں پر چنوٹ لڑ سکتی کیونکہ پچھلی بار جب عویبھاجت شفصینہ تھی اور ادھاو اس کے ادھاکش تھے تب بھی BJP نے 25 سیٹوں پر چنوٹ لڑا تھا اور 23 سیٹے جیتی تھی ویشفصینہ ایکنات شندے گھٹ کو 15 سیٹ دینے کا انمان ہے کیونکہ شفصینہ اب دو پھاڑ ہو چکی اور شندے گھٹ کے کھاتے میں 15 سے زیادہ سیٹے جاتی نہیں دکھ رہے ہیں چاچا سے بغابت کر سرکار میں شامل ہونے والے NCP عجید پوار گھٹ کو 7 سیٹے دی جا سکتی مہراشت میں BJP بھلے ہی بڑے بھائی کی بھومی گاہ میں ہو لیکن ایک ناش شندے اور عجید پوار اس کے مکھے سہیوگی کے طور پر آئے ہیں مہراشت کی 48 میں سے 23 سانسد BJP کے پاس ہیں جبکہ 2019 کے چنوٹ میں 25 سیٹوں پر چنوٹ لڑی تھے ایسے میں BJP 2024 میں کم سے کم 26 سیٹوں پر چنوٹ لڑنے کا دعویٰ کر سکتی اور باقی 23 سیٹیں شندے اور عجید پوار کی خیمے کو دی جا سکتی ایک اور انمان یہ بھی ہے کہ BJP اگر سہیوگی دلوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو 24 سیٹوں پر خود لڑ سکتی اور 24 سیٹیں سہیوگی دل کے لیے چھوڑ سکتی 24 سیٹوں میں سے 12 سیٹ ایک ناش شندے کی شفزینہ اور 12 سیٹیں عجید پوار کی NCP کو مل سکتی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں دکھ رہا مہراشت میں پچھلے کچھ مہینوں میں جب سے NCP سرکار میں شامل ہوئی ہے مہراشت میں گٹواندن کی بھیتر پر شاسنک ستر اور پارٹی ستر پر کھیچتان اور دباب ساف ساف دیکھا گیا جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ مکہ منتری اکنات شندے بار بار لگا تار دلی کے لیے دور بھاگ کرتے رہتے ہیں ایسے میں شندے اور عجید پوار دونوں کو سمحالتے سمحالتے بی جے پی ایک سو پانچ ویدھائکوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود اپنے سہیوگیوں کو سنتوشن رکھنے کے لیے مدھستہ کی بھومی کا نبھانے تک ہی سیمیت رہ گئی اور اوپر سے دو ہزار چوبیس کا چناہ آ رہا جہاں سب سے مشکل یہ ہے کہ ان گٹوں کے ساتھ ساتھ آنے سے NDA کا سمیقرن بھی بدل چکا بلکہ بی جے پی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے ایک طرف کانگریس انڈیا گٹواندن کے سبھی نتاؤں کو بی جے پی کے خلاف ایک امبریلہ کے نیچے لانے کی قواعد مجھوٹی ہے اس کے لیڈر کا ابھی چین نہیں ہو سکا ہے لیکن یہ بھیڑ کئی بار تطر بطر ہو چکی اس لیے شف سینہ اور NCP دو پھار میں بٹنے کے بعد ہم مہاراشت میں راجنیتک سمیقرن بدل گئے دونوں پارٹی میں ایک ایک دھڑا NDA سے جڑ گیا شف سینہ سے ادھف تھاکرے کا گٹ اور NCP سے شرط پوار گٹ انڈیا الائنس میں شامل ہو گیا مہاراشت کی جنتہ اصلی شف سینہ ادھف تھاکرے اور اصلی NCP شرط پوار کو ہی مانتی ہے اس لیے کانگریس مہاراشت میں بھارت نیا یادرہ کا سماپن کرنے اپنی ایک جتہ اور طاقت دکھانے کی کوشش کرے گی اور پچھلے چناؤ کے نتیجوں پر اثر پڑ سکتا ہے 48 لوگ سبھا سیٹوں میں سے کانگریس 20 سیٹوں پر اپنی دعویداری پیش کر رہی ہے یعنی وہ 20 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی بھلے ہی کانگریس پچھلے لوگ سبھا چناؤ میں ایک ہی سیٹ جیت پائی تھی لیکن اس کا ووٹ شیئر رہا تھا 16.4 فیض تھی یہی وجہ ہے کہ کانگریس شف سینا کے برابر سیٹوں کی مانگ کر رہی وہی شف سینا او دھب گوڑ کو بھی 20 سیٹے دینے پر بچار کیا گیا وہی شرط پوار کے ان سی پی کی بات کریں تو انہیں 6 سیٹے دی جا سکتی حالانکہ پچھلی بار ان کے 4 سانسر چنکر آئے لیکن پارٹی کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کانگریس اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتی وہی پرکاش آمیڈکا کی ونچیت بہو جانہ گھاری کو دو سیٹے دی جا سکتی تاکہ دلیت ووڈ بینک کو سادھا جا سکے حالانکہ یہ انمانیت آکڑی ہیں فیلحال سیٹوں کو لے کر کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے لیکن جو قیاس لگائے جا رہی ہیں کہ سیٹ شیئرنگ کو لے کر اس کے مطابق یہ سمحاوی سیٹ شیئرنگ کا فارمولا ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہے کہ مہاراشت میں کانگریس چاہے کتنا بھی زور لگا لیں لیکن پارٹی کی طاقت اکلے چناؤ لڑنے کی نہیں گھٹ بندن مجبوری ہے مجبوری میں سیٹ سمجھوتے کی چناؤتیاں بھی ہیں اور اسی کے لیے ناکپور میں مہاریلی کے بعد سہیوگیوں سے سیٹ سمجھوتے پر بات ہو انڈیا گھٹ بندن میں کھیچتان والی سیاست کے بیچ بیجے پی دوہزار چووویز کے لیے لگاتار کمر کس رہی لیکن مہاراشت کی راجنیتی میں ایک بڑا مددہ مراتھا آرکشن بھی ہے جو بیچ بیچ میں سر اٹھا کر سرطہ میں بیٹھے لوگوں کو چتاتا رہتا ہے دوسری طرف مراتھا مہاراشت میں جاتیوں کا ایک سموہ ہے جس میں کسان زمیدار اور دوسرے ورگوں کے لوگ شامل ہیں مہاراشت کی کل آبادی میں تیس فیزدی سے زیادہ مراتھا ہیں مراتھاؤں کی پہچان یودھا کے روپ میں ہوتی ہے مہاراشت کی راجنیتی پر بھی مراتھاؤں کا بڑا پربھاؤ رہا ہے مہاراشت کے زیادہ تر مکھے مندری مراتھا رہی ہیں دوسری طرف مہاراشت میں کنبی جاتی میں کھیتی کرنے والے بڑے کاشتکاروں کو رکھا گیا مہاراشت میں کنبی سماج کو جاتیوں کا ایک سموہ بھی کہا جاتا ہے OBC کو جب مہاراشت میں آرکشن ملا تو اس میں 72 جاتی آدھی مہاراشت کے کل جن سنکھا کا 20 سفیزدی کے قریب کنبی اور اگر اس میں قریب 30 سفیزدی مراتھاؤں کو شامل کیا جاتا ہے تو کنبی کی سنکھا بہت زیادہ بڑھ جائی یہی وجہ ہے کہ کنبی سماج میں مراتھاؤں کی اینٹری OBC سماج کو منظور نہیں مہاراشت میں مراتھا آرکشن آندولن کی آگ کو ہوا ملی 2021 جب سپریم کوٹ نے اسے آسم ویدھان قرار دے لیا دراصل مہاراشت میں مراتھا سمودائے کے لیے آرکشن کی مانگ لمبے سمیے سے چلی آ رہی جس کے چلتے 30 نومبر 2018 کو مہاراشت سرکار نے راجج ویدھان سمہ میں مراتھا آرکشن بل پاس کیا اس کے تحت راج کے سرکاری نوکریوں اور شرکشن سنستاؤں میں مراتھاں کو 16 فیضی آرکشن دینے کا پرابدھان کیا گیا آخروں کے مطابق مہاراشت کل آبادی لگ بھگ 12 سے 13 کروڑ کے بیچ میں اس آبادی میں انسوچیت جاتی کے 15 فیضی لوگ کو آرکشن کا لاب ملتا انسوچیت جنجاتی کے 7.5 فیضی لوگ کو آرکشن کا لاب ملتا ان پچھرا ورگ کے 27 فیضی لوگ کو آرکشن کا لاب ملتا اور ان 2.5 فیضی لوگ کو مہاراشت میں آرکشن کا لاب ملتا ہے مہاراشت سرکار نے لمبے سمیہ سے چلی آ رہی آرکشن کی مانگ کو مانتے ہوئے ماراتھاؤں کو 2018 میں 16 فیضی آرکشن دیا اس کے بعد جن 2019 میں بومبی ہائی کوٹ نے آرکشن کو گھٹا کر 12 سے 13 آرکشن چل رہا ہے پر ایسے میں چناوی موسم میں ایک بار پھر اٹھی ماراتھا آرکشن کی آگ سیاست میں نیا اُبال لا سکتی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی اگلے مہینے بڑی بیٹھک ہونے باتایا جا رہا ہے کس دوران آگامی لوگ سبھا چناو پٹل پر بھارت کی مضبوط استثیت کا حوالہ دیا جاتا ہے سیٹ بٹوارے کو لے کر مہا وکاس آگاڑی میں اب تک کوئی بھی سہمتی نہیں بن پائی ہے انڈیا گڑ بندن میں پرکاش آمیڑکر کو شامل کرنے کو لے کر ان سے بات ہوا ہے سیٹ بٹوارے کے پینچ کو سلجھانے کے لیے اب تک پرموک نیتاؤں کے بیچ میں ممبئی میں دو راؤن کی بیٹک ہو چکی ہے اور جلدی تیسری بیٹک بھی ہونے والی ہے ستر کی مہا نے 48 لوگ سبھا سیٹ میں سے بی جی پی 32 پر اپنی چاہتی ہے لیکن چندے اور اجید پوار کو دونوں ہی نامنظر ہے کیمر پسنچل بھارتی کے ساتھ نیوز 24 ممبئی